اس والے ریمپ کو دیکھے لگ تو یہ رہے کہ یار گائز یہ ایک میگا ریمپ پارکورڈ چیلنج ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کو آرگنائز کس نے کیا ہے اور ایک منٹ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں سنچن اور چاپ یہ پولیس والے کیا کر رہے ہیں ارے یا ہمیتے ہیں ان پولیس والے نے ہم لوگ کو ارسٹ کر لیا ایسے کیسے ارسٹ کر لیا ہم لوگ تو یہاں پہ چیلنج کے اندر پارٹسپیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں سنچن آپ کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کافی زیادہ شرارتی ہو گیا سنچن لیکن سر یہ آپ نے آرگنائز کیا ہے کیا ہاں لڑکے یہ پورا کا پورا میگا ریمپ پارکورڈ چیلنج لاؤس سینٹوس کی پولیس نے آرگنائز کیا ہے چلو ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ کو پرائز کونسا ملے گا لاؤس سینٹوس کی پولیس نے ایک گولڈ کی لیمبرگنی پکڑی ہے اور ساتھ میں دھیر سارے گولڈ کی ایروپلینز پکڑے ہیں اور ہم لوگ سوچ رہے ہیں یہ ساری کی ساری گولڈ کی چیزیں ہم لوگ صرف اس کو دیں گے جو کہ ہم لوگ کے میگا ریمپ پارکورڈ چیلنج کو کلے کرے گا اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری کی ساری گولڈ کی چیزیں ہم لوگ کو ملنے والی ہیں سب سے پہلے تو میں یہ ریڈ والی جیٹس کی اٹھاتا ہوں اس والی جیٹس کی کے اندر تربو ہے کیا یہ لاؤس سینٹوس پولیس کا چیلنج ہے اس کے اندر کسی بھی چیز میں کوئی بھی تربو نہیں ہوتا چلو ٹھیک ہے تربو کے بغیر تو یار گائز یہ چیلنج اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور یہ ویسے بھی میگا ریمپ پارکورڈ چیلنج ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ کو گاڑیاں بھی ملیں گی موٹر بائیکس بھی ملیں گی ہیلیکاپٹرز ایرو پلین ساری کی ساری چیزیں ہم لوگ کو ملنے والی ہیں اور یاد رہی یہ چیلنج بہت خطنا کے اتنا آسان نہیں ہے وہ تو ابھی مجھے تھوڑی دین میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا خطنا کے یار گائز فلال تو ہم لوگ کافی زیادہ اوپی کھیل لیں اور یہ بوٹ والا راستہ زیادہ مشکل نہیں ہے یہ تو میں ایک سیکنڈ کے اندر اندر کلیر کر سکتا ہوں دیکھتے ہیں کہ سامنے کی طرف کیا چیز ہے میرے خیال سے تو ایک منٹ یار گائے سامنے کی طرف بگاٹی سپارک ہوئی ہیں تو پھر یا ہمیتے اس کا مطلب یہ کہ یہ چیلنج بہت زیادہ مشکل ہوگا ہاں سنچن دیکھ اب اگر ہم لوگ کو بگاٹی ملی ہے تو چیلنج بھی مشکل ہوگا اور ساتھ میں راستہ بھی کافی زیادہ خطنا کھونے والا ہے ایک دفعہ میری باری آنے دو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ خطنا کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ جب تیری باری آئے گے تب ہم لوگ دیکھ لیں گے فلال مجھے فوکس کرنے دے یار گائز گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چیلنج بھی مشکل ہوگا سامنے کی طرف ایک 360 لوپ ہے جو کہ ہم لوگ ایک ہی گو کے اندر کلیر کریں گے گاڑی ہم لوگ کے پاس اتنی زیادہ اچھی ہے تو دکت نہیں ہوگی یار گائز یہ تو ہم لوگوں نے ایزی لی کلیر کر لیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کی طرف کیا چیز ہے سامنے کی طرف تو ایک بڑی سی شپ کھڑی ہے یار لیکن ہم لوگوں نے اس فعلی شپ کے پاس نہیں جانا ہے چاپ مجھے اپنی گاڑی کو کنٹرول کرنا یہ کافی زیادہ تیز ہے میں تو بولتا ہوں کہ بگاٹی کا ٹربو نکال کے جاؤ یار یہ والے بگاٹی اتنی زیادہ تیز ہے نا چاپ یہ تو ویسے ہی کنٹرول نہیں ہوتی ہے اور تو بول لائے کے ٹربو نکال کے جاؤ مجھے دھیرے دھیرے جانا ہوگا آگے کی طرف اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اتنی زیادہ اوپی گاڑی اور اتنی تھوڑی دیر کے لیے ملی ہے ہم لوگ کو ساری کی ساری چیزیں تمہیں ملیں گی لیکن ابھی دیکھتا ہوں کہ تم ہیلیکپٹر کس طرح فلائے کرتے ہو پورا کا پورا ریم تو یار گائز آپ لوگ سمجھو کہ میں ایک ہی گو میں کلیر کر دوں گا تم لوگ ویسے مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے موٹر بائک سب سے زیادہ اوپی کون چلاتا ہے موٹر بائک سب سے زیادہ اوپی میں چلاتا ہوں ارے نہیں ہمیتے آپ سے زیادہ اچھی موٹر بائک میں چلاتا ہوں ٹھیک ہے سنچن وہ جب موٹر بائک بہتا راستہ آئے گا تب ہم لوگ دیکھ لیں گے فلال مجھے ہیلیکپٹر کو کنٹرول کرنا ہے اور ایک منٹ سامنے والا ٹائر ٹیڑا ہے اس کا مطلب یہ کہ مجھے آگے سے جا کے لیفٹ ہونے اور پھر اس کے بعد دوبارہ رائٹ ہونے اور پھر دوبارہ لیفٹ ہونے یہ کیا بنا کر دے دیا اس نے یہ تو کافی زیادہ مشکل ہے لیکن ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ میں کر لوں گا کافی زیادہ ٹرکی تھا لیکن میں نے اپنے ہیلیکپٹر کو کنٹرول کر لیا ہے دھیرے دھیرے یہ راستہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے یہاں سے چلتا ہوں اندر کی طرف اور فائنل یار ہیلیکپٹر والا راستہ بھی میں نے کلیر کر لیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ملتی ہے ہم لوگ کو موٹر بائکس مل گئی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ سارا کے سارا ریمپ آپ اکیلی کلیر کر لوگے آنا چاہ بوٹ والا راستہ بھی کلیر کر لیا گاڑی والا بھی کر لیا اور ساتھ میں ہیلیکپٹر والا بھی کر لیا ہے لیکن ہا میٹی یہ موٹر بائک وادہ راستہ تم سے نہیں ہوگا ایسے کیسے نہیں ہوگا سر بس ابھی آپ دیکھتے جاؤ کہ میں کرتا کیا ہوں موٹر بائک میری کافی زیادہ اوپی ہے لیکن اب یہ کس طرح کا ٹرائپ بنا کے رکھا ہے آپ نے میں نے تو تم لوگ سے پہلے ہی پوچھا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ موٹر بائک سب سے زیادہ اوپی کون چلاتا ہے موٹر بائک تو سب سے زیادہ اوپی میں ہی چلاتا ہوں لیکن میں نے آگے راستہ دیکھا نہیں آرگا اس کافی زیادہ آگے پہنچ گیا تھا اس لیے مجھے لگا کہ میں پورا کا پورا ریمپ کلیر کر لوں گا لیکن میری گلتی ہے مجھے آگے چیک کرنا چاہیے تھا لیکن یا ہمیت ہے موٹر بائک وادہ راستہ تو اتنی زیادہ بڑی جمپ موٹر بائک تو نہیں لگا پائے گی سنچن موٹر بائک کچھ بھی کر سکتی ہے اور وہ سب کچھ بھی ٹربو کے بغیر کرے گی ایسے کیسے ٹربو کے بغیر کلیر کرے گی موٹر بائک وادہ راستہ مشکل ہے نہیں چاہب موٹر بائک ٹربو کے بغیر بھی کلیر کر سکتی ہے اتنا مشکل راستہ نہیں ہے اور ویسے بھی تُو ابھی کافی زیادہ پیچھے ہے جب تیری باری آئے گے اس کے بعد بات کرنا ایک تو میری باری سب سے لاث میں آتی ہے یہ میرا سب سے بڑا نقصان ہے یار نقصان نہیں ہے چاپ یہ تیرا فائدہ ہے بٹ ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچین گاڑی وزہ راستے کو کلیر کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں یار گائز یہ گاڑی وزہ راستہ زیادہ مشکل نہیں ہے ابھی دیریے دیریے تم لوگ کو مشکل راستے بھی دیکھنے کو ملیں گے پہلے تم اس کو تو کلیر کر لو یہ کونسا مشکل ہے یہ تو کافی زیادہ ایزی ہے بس صرف ہم لوگوں نے اپنی گاڑی کو سلو لے کے جانا ہے سب سے زیادہ مشکل راستہ یہ 360 لوپ تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے تم لوگ کو بہت زیادہ اچھی گاڑی دے دی ہے ہاں یہ تو ہم لوگ کو پتہ ہے تم نے گاڑی ہم لوگ کو کافی زیادہ اچھی دے دی ہے اس لیے یہ وزہ راستہ کلیر کرنا ہم لوگ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن سنچین اگر تو تیز جائے گا تو پھر اس کے بعد تیری بگاٹی سلپ کر جائے گی لیکن یا حمیت ہے میری والی بگاٹی بہت زیادہ اوپی اے میں اس کو بچا کے چلاؤں گا ٹھیک ہے سنچین وہ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے اور یہ اس نے بچا کے چلائی ہے جس ٹائم کا مجھے انتظار تھا وہ ٹائم آ چکے ابھی بس آپ لوگ دیکھتے جاؤ کہ میں کرتا کیوں یار ٹھیک ہے چاپ ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے ویسے تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ آج تک یہ چاپ کوئی چیلنج جیتا بھی ہے کیا ہاں سر یہ چاپ کافی زیادہ ایکسپرٹ ہے اور باتیں بھی بہت زیادہ کرتا ہے لیکن یہ کبھی کبھی جیت جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ والا چیلنج یہ جیت جائے گا نہیں یہ تو ابھی میگا ریم پارکور چیلنج ہے نا میگا ریم پارکور چیلنج میرے خیال سے چاپ نہیں جیت پائے گا ایسے کیسے نہیں جیتا ہوں گا آپ سے زیادہ ایکسپرٹ ہوں اور آپ سے زیادہ اچھی بوٹ چلا تو یار لیکن وہ کیا ہے نا کہ چاپ یہاں پہ صرف تنہیں بوٹ نہیں چلانی ہے یہاں پہ تنہیں گاڑی بھی چلانی ہے ہیلیکاپٹر ایروپلین ساری کے ساری چیزیں چلانی ہے صرف یہی نئی ہامیٹی ٹرک بھی چلانی ہے اور گاڑی تم لوگ کو دوبارہ بھی ملے گی اچھا مجھے لگا کہ یہ گاڑی والا ایک ہی راستہ ہے نئی ہامیٹی یہ راستہ ایک نہیں ہے اس کے بعد تمہیں دوبارہ بھی گاڑی ملے گی اچھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ والی گاڑی ٹربو والی ہونے والی ہے وہ تو جب تم لوگ وہاں پہ پہنچو کہ اس کے بعد بتاؤں گا ابھی میں تم لوگ کو کچھ نہیں بتا سکتا چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ چاپ یہ 360 لوگ کلیر کر پاتا ہے یا پھر نہیں یار گائز یہ زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کی گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے لیکن اس کے بعد جو ہیلیکاپٹر والا راستہ ہے وہ بہت زیادہ خطر آگے مجھے لگتا ہے کہ چاپ سے وہ نہیں ہوگا اور گاڑی کی بریک لگا دی اس نے اتنی سپیڈ سے جاؤ گا پھر کبھی بھی کلیر نہیں ہوگا ایسے کیسے نہیں کلیر ہوگا یہ میرا ایکسپیرنس ہے یار ٹھیک ہے وہ تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یار گائز سنچن بچارہ بھی یہاں پہ ہار گیا تھا لیکن چاپ اپنی گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اینڈ پہ پہنچے گا اور فائنلی یار گائز ہیلیکاپٹر مل گیا اس کو آپ کیا بولے تھے کہ ہیلیکاپٹر والا راستہ مشکل ہے آنا چاپ ہیلیکاپٹر والا راستہ کافی زیادہ مشکل ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تجھ سے نہیں ہوگا مگر ایک منٹی یار گائز یہ تو کوئی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اتنی سپیڈ سے جائے گا پھر تو کبھی نہیں جیتے گا ایسے کیسے نہیں جیتوں گا چاپ ہیلیکاپٹر کا ایکسپرٹ ہے یار پتا نہیں کب سے ایکسپرٹ ہو گیا لیکن ابھی تک یہ ہیلیکاپٹر کو بہت بڑی طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے لیکن یہ والا ٹائر ٹیڑا ہے اور چاپ نے یہ بھی کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا لیکن موٹر بائک والا راستہ بہت زیادہ مشکل ہے آپ کے لئے مشکل ہوگا میرے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے چاپ وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیں گے لیکن میں تجھے بتا رہا ہوں یہ موٹر بائک والا راستہ کافی زیادہ خطنہ کے تجھے سپیڈ پکڑ کے جانا چاہیے لیکن میں نے تو آپ سے کوئی بھی ایڈوائز مانگی نہیں ہے چاپ تجھے کیا لگتا ہے کہ میری ایڈوائز کے بغیر تو کلیر کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہوں ابھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھو کتنے ایزی تھا یار ایزی تو نہیں تھا بٹ یار گائز چاپ نے کلیر کر لیا اور ابھی یہ کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ پورا کا پورا ریمپ کلیر کرے گا مجھے بھی ایسے لگتا ہے میں پورا کا پورا ریمپ کلیر کروں گا آپ کو کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیں گے یار گائز یہ کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا آگے کی طرف اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا میگا ریمپ پارکور چیلنج یہ کلیر کرے گا یار گائز یہ راستہ کافی زیادہ ایزی ہے اور ابھی یہاں پہ مانسٹر ٹرک تو صرف ایک ہے آ جائیں گے ہامیٹی باقی کے مانسٹر ٹرک بھی آ جائیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی فلال چاپ کو ملتا ہے ایک مانسٹر ٹرک جو کہ کافی زیادہ بڑا ہے سائز میں پتہ نہیں چاپ اس کو کیسے چلائے گا بہت زیادہ ٹیکنیک چاہیے ہوتی میرے اس فلال چیلنج کو کلیر کرنے کے لیے ٹھیک ہے تمہارا چیلنج نہیں ہے یہ چیلنج لاس سینٹوز پولیس کا ہے بٹا بھی دیکھتے ہیں کہ چاپ کیا کرتا ہے یار گائز فوٹبال کی بیچ میں بیچارہ فز گیا ہے لیکن نہیں ابھی تک تو یہ اچھا کھیل رہا ہے پتہ نہیں یار گائز یہ اینڈ پہ پہنچ پائے گا یہاں پھر نہیں پہنچ کے دکھاؤں گا یہ راستہ اب تک کا سب سے زیادہ آسان راستہ آسان تو نہیں ہے چاپ لیکن گیا بھائی صاحب فائنلی چاپ نیچے کر گیا ہے اپنے آپ کو کافی زیادہ ایکسپرٹ سمجھ رہا تھا چاپ یار گائز ابھی میں اس کو بتاتا ہوں کہ میگا ریم پار فور چیلنج کو کلیر کر سنا کرتے ہیں لیکن ہامی ٹی سمل کے راستہ بہت خطناک ہے مجھے پتہ ہے کہ راستہ کافی زیادہ خطناک ہے لیکن پورا کا پورا ریم کلیر کروں گا کیونکہ موٹر بائک وادہ راستہ تو میں نے اولیڈی دیکھ کے رکھا ہے سامنے کی طرف ایک مانسٹر ٹرک ہے یار گائز وہ بھی میں ایزیلی کلیر کر سکتا ہوں اتنا آسانی ہے جتنا آپ کو لگ رہا ہے مانسٹر ٹرک وادہ راستہ بہت زیادہ خطناک ہے یار وہ تو میں دیکھ لوں گا چاپ وہ کتنا ہی خطناک ہے ایک سیکنڈ بس تو وہاں پر رکھ جا سارے کے سارے مانسٹر ٹرکس یہاں پر آ چکے ہیں لیکن میرا فیوریٹ کلر ہے یہ ریڈ والا ایک کام کرتا ہوں کہ ریڈ والا لے کے جاتا ہوں اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو پھر بلو والے کو لے کے جاؤ یار نہیں چاپ میرے اندر ہمت نہیں ہے اور اس لیے میں ریڈ والے کو لے کے جاؤں گا فضول میں یار گائز چاپ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتا ہے میں تو آپ کو چیلنج کر رہا تھا لیکن لگتا ہے کہ آپ میرا چیلنج نہیں ایکسپٹ کر سکتے یار چیلنج کو ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے لیکن یہ پرندے ٹریک کی بیچ میں کیا کر رہے ہیں ارے ہامیٹی اڑ رہے ہیں ان کو اڑنے دو اچھا ٹھیک ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہونا کہ میری گاڑی کے سامنے آ کے مر جائیں ابھی مجھے فوکس کرنا ہے یار گائز گاڑی کافی زیادہ بڑی ہے اس لیے ہم لوگ دھیرے دھیرے جائیں گے اور یہ فوٹبال کی اس طرح کا بنا کر رکھا ہے آپ نے سارا کا سارا ریمپ اسی طرح ہے ہامیٹی بہت خطناک چیلنج ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خطناک تو ہے یار گائز لیکن ابھی سامنے کی طرف ایک جمپ ہے چاپ سے یہ جمپ نہیں لگی تھی مجھے کچھ بھی کر کے اس والے جمپ کو لگانے لیکن اس کو لگانے کے لیے میرے پاس ایک پلان ہے اور وہ پلان یہ ہے کہ اگر تو میں پیچھے سے فل سپیڈ سے جاؤں گا اس کے بعد جمپ لگ جائے گی لیکن اگر میں نے پیچھے سے سپیڈ نہیں پکڑی تو پھر نہیں ہوگا لیکن یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ آپ کے نیچے گرنے کا ٹائم آ چکا یار ایسے کیسے نیچے گروں گا چاپ مونسٹر ٹرک ہے کہیں پہ بھی جا سکتا ہے لیکن ابھی مجھے اپنی گاڑی کو یہی سے بھگا کے جانا ہے آئی ہوپ کہ یار گائز جمپ لگ جائے گی بٹ نہیں یہ تو کچھ زیادہ ہی مشکل ہے دیکھا میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ یہ impossible ہے یار impossible تو نہیں ہے چاپ کوئی نہ کوئی ٹیکنیک ہم لوگ کو یوز کرنی پڑے گی چلو بھائی سنچن ابھی تمہاری بار یہ دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو ارے یار انکل میں نے پورا کا پورا راستہ دیکھ کے رکھا ہے اور میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں وہ تو سنچن ابھی ہم لوگ کو پتا چل جائے گا ویسے یار گائز یہ ہے تو بہت زیادہ سمارٹ سنچن نے پورا کا پورا راستہ دیکھ لیا اور ابھی ایک ہی گو کے اندر پورا کا پورا ریمپ کلیر کرے گا پورا کا پورا ریمپ میں نہیں کلیر کر سکتا تو پھر سنچن کیسے کلیر کرے گا یار سنچن سنبھل کے تیرے پاس ایک بہت زیادہ اوپی اپورچنیٹی ہے مجھے پتا ہے کہ تم اس کو ویسٹ نہیں کرے گا لیکن ہمیں تو آپ کو پتے کہ میں ہیلیکوپٹر سے اسے نہیں فلائے کر سکتا ہوں وہ تو مجھے پتا ہے لیکن یہ زیادہ مشکل نہیں ہے سنچن میرے خیال سے تُو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا سنچن کبھی بھی نہیں کرے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں نیچے گرے گا یار چاپ کی باتوں کے اوپر فوکس مت کا سنچن تُو نے صرف اور صرف سامنے ٹریک کے اوپر فوکس کرنا ہے یہ جو لاس والا ٹائر ہے نا یہ کافی زیادہ خطنہ کے اور فائنل یار گائے سنچن نے یہ بھی کلیر کر لیا ہے اب اگر اتنا سلو جائے گا پھر تو کوئی بھی کر سکتا یار یہ تو ابھی چاپ سنچن کی مرضی ہے کہ وہ سلو جائے یا پھر تیز جائے بٹ یار گائے سنچن نے ہیلیکوپٹر والے راستے کو کلیر کر لیا ہے ابھی اس سامنے کی طرف موٹر بائک ہے دیکھتے ہیں کہ یہ اس سے ہو پاتا یا پھر نہیں کبھی بھی نہیں کر پائے گا سنچن کے پاؤں نیچے لگیں گے نہیں یار لگتا ہے کہ چاپ تو بھول گیا کہ سنچن موٹر بائک بہت زیادہ اوپی چلاتا ہے وہ تو ابھی مجھے پتا چل جائے گا کہ سنچن موٹر بائک کتنی اوپی چلاتا ہے دیکھ لیا چاپ سنچن موٹر بائک کافی زیادہ اچھی چلاتا ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا لیکن جو اس کے بعد مونسٹر ٹریک والا راستہ ہے نا وہ مجھے تھوڑا سا خطناک لگ رہا ہے تھوڑا سا نہیں آمیٹی لاؤس سینٹوس پولیس کے چلنج بہت خطناک ہوتے ہیں یہ تو مجھے پتا ہے کہ تم لوگ کے چلنجز کافی زیادہ خطناک ہوتے ہیں اور مجھے ساتھ میں یہ بھی پتا ہے کہ ہم لوگ کو پرائز بہت زیادہ اوپی ملنے والا ہے پرائز تو تم لوگ کو تب ملے گا جب تم لوگ اینڈ پہ پہنچو گے پہنچ جائیں گے ہم میں سے کوئی نہ کوئی تو اینڈ پہ پہنچے گا لیکن سینچن یہ مونسٹر ٹریک والا راستہ بہت زیادہ خطناک ہے تو پھر یا ہم لوگ اس کو کس طرح کلے کریں گے اس کو کلے کرنے کے لیے تجھے اپنے مونسٹر ٹریک کو ہوا میں کنٹرول کرنا ہے اتنا بڑا مونسٹر ٹریک کے ہوا میں کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے ہونے کو تو ہو سکتا ہے لیکن سینچن تونے نون سٹوپ جانے اگر بریک لگائے گا تو پھر موشن ٹوٹ جائے گا اور ابھی ایک منٹ سینچن کے پاس ٹیکنیک تو کافی زیادہ اوپی ہے لیکن اس کو کلیر کرنے کے لیے کافی زیادہ سپیڈ سے جانا ہے اور میرے خیال سے ایک کر رہی ہے بھائی صاحب سینچن نے کر لیا مجھے تو یہ بات سمجھ میں نیاری ہے کہ سینچن اتنا اوپی کیسے کھیل رہا ہے میں نے تجھے پہلے ہی بتایا تھا چاپ سینچن اینڈ پہ آتا ہے اور پورا کا پورا راستہ کلیر کر لیتا ہے لیکن سامنے کی طرف ایک اور خطناک راستہ ہے سینچن نے یہ بھی کلیر کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب پورا کا پورا ریم کلیر کرے گا ارے ہانیا خامیدیا میں پیچھے سے سوچ کیا تھا کہ میں پورا کا پورا ریم کلیر کروں گا سامنے کی طرف پانی ہے اور پانی سے بھی سینچن بچ گیا ہے ایک منٹ اپ کیا کرے گا سینچن ارے یا حمیدیا سامنے کی طرف سے ایک بہت زیادہ خطنک جمپ ہے جمپ تو واقعی میں کافی زیادہ خطنک ہے اس لیے تجھے ابھی تھوڑا سا ریورس جانا ہوگا اس کے بعد اگر فل سپیڈ سے آئے گا تو جمپ لگ جائے گی اتنی زیادہ بڑی جمپ کبھی بھی یہ والا مونسٹر ٹرک لگائی نہیں سکتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ چاپ یہ ہو سکتا ہے پانی بھی تو کافی زیادہ اوپر آرہا ہے دیکھتے ہیں کہ سنچن کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں یہ پانی گاڑی کو سلو کرتا ہے اور ابھی اتنی سپیڈ سے سنچن جائے گا پھر تو کبھی بھی نہیں ہونے لگا لگتا ہے کہ مجھے ابھی یہ بلیک والا ٹرک جوز کرنا ہوگا یہ بہت زیادہ اوپی ہے چاپ سارے کے سارے ٹرک ایک ہی طرح کے ہیں تجھے بس سریف فورسیف اس کو چلانے آنا چاہیے چلانا آتا ہے مجھے اس کو میں بہت بڑی طریقے سے چلا سکتا ہوں یہ مانسٹر ٹرک بہت خطنک ہے ابھی تو تم دیکھو کہ چاپ آگے اور بھی زیادہ خطنک راستے آئیں گے مجھے پتہ ہے یہ میگا ریم پارکورٹ چلنج ہے لیکن چاپ سامنے کے طرف دیکھ کتنا زیادہ پانی ہے اور ایک منٹ سارا کا سارا پانی چاپ نے کروس کر لیا اور یہ ریمپ بھی اس نے کلیر کر لیا ابھی اس سے بریک تو لگے گی نہیں لیکن یار گائز بریک بھی لگا لی اس نے مجھے پتہ ہے کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ میں ہار جاؤں گا لیکن نہیں میں ہاروں گا نہیں یہی بات تو میں سوچ رہا ہوں بیچ میں پانی تھا لیکن پانی کی وجہ سے بھی منٹر ٹرک کی سپیڈ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑا مجھے بتاؤ کہ ابھی میں کیا کروں ان والی گاڑیوں کے اندر تربو ہوتا ہے نا نہیں چاپ یہ وہ والی گاڑی نہیں ہے میں نے تو تم لوگ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میرے ریمپ کے اندر تربو کسی بھی گاڑی کے اندر نہیں ہوتا بہت زیادہ خطن آگے بلکہ impossible ہے تو پھر اس پولیس والے کو بولو نہ کہ مجھے میری گاڑی کے اندر تربو دے میں کیسے بولوں چاپ تو خود بھی بول سکتے لیکن تربو نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تربو نہیں ہے اور ویسے بھی میں کافی زیادہ پیچھے ہوں تم لوگ پلیز مجھے فوکس کرنے دو میں نے مانسٹر ٹرک کو بالکل صحیح طریقے سے کنٹرول کیا ہے ابھی دیرے دیرے جائیں گے آگے کے طرف راستہ بہت زیادہ مشکل ہے سنچن بھی یہاں پہ فسا ہے لیکن چاپ بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہے اسی لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ مجھ تک کبھی بھی نہیں پہنچ پاؤ گا دیکھ لیں گے چاپ تو یہاں سے گیا تھا نا سپیڈ سے تو یار گائز میں بھی کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ مجھ سے بھی کلیر ہو جائے گا اور ابھی مجھے گاڑی کی بریک لگانی ہے لیکن یا حمیدیا یہ گاڑی والا راستہ کس طرح ہوگا ہم لوگ کی گاڑی کے اندر ٹربو تو ہے نہیں مجھے پتہ ہے سنچن ٹربو نہیں ہے لیکن ہم لوگ کے پاس ٹیکنیک ہے نا میں اس کو کلیر کر سکتا ہوں مشکل لگ رہا ہے مجھے ٹربو کے بغیر پورے کے پورے ریمپ کو کلیر کرنا پورا کا پورا ریمپ تو بعد میں کلیر کروں گا پہلے میں نے یہ والی جمپ لگانی ہے چاپ نے گلتی یہ کی تھی کہ اس نے جمپ صحیح نہیں لگائی بٹ یار گائز مجھے جمپ بلکل ٹھیک لگانی ہے کبھی بھی جمپ ٹھیک نہیں لگا پاؤ گے وہ اوپر والے پرپل ٹریک کے اوپر جانے ہیں ہم لوگوں نے یار جائیں گے جائیں گے چاپ پرپل والے ٹریک کے اوپر بھی جائیں گے مجھے گاڑی کو تھوڑا سا بس پیچھے لے کے جانا ہے بلکہ نہیں یار گائز یہاں پہ گاڑی تھوڑا سی سلپ ہوگی یہ کام کرتا ہوں کہ گاڑی کو یہاں پہ پاک کرتا ہوں اور اب بھی یہاں سے برن آؤٹ نکال کے ستھیدہ جاؤں گا سامنے کی طرف مشکل لگ رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گا اور اگر یہ راستہ مجھ سے بھی کلیر نہیں ہوا نا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کو ٹربو چاہیے ہوگا ٹربو تو یہ بندہ ہم لوگ کو دے گا نہیں نا یار ہاں چاپ یہ بندہ ہم لوگ کو ٹربو نہیں دے گا لیکن یہ دیکھو اب اگر میں نے کر لیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ بھی کر سکتے ہو مجھے گاڑی کو روکنا ہوگا رک گئی کہاں سے بچوں یار گائز میں نیچے جانے والا تھا لیکن یا حمیتے اب ہم لوگ کیا کریں گے پیچھے کی طرف تو بہت زیادہ گاڑیاں ہیں یہی تو میں سوچ رہا ہوں اتنی زیادہ گاڑیاں کیوں ہیں انکل انکل نہیں میں پولیس آفیسر ہوں سر بھولو مجھے اچھا ٹھیک ہے سار یہاں پہ اتنی زیادہ گاڑیاں کیوں ہیں تم تین لوگوں ان میں سے ایک رو کو سیلیکٹ کرو چلو ٹھیک ہے میں کام کرتا ہوں کہ یہ والی رو سیلیکٹ کرتا ہوں بلکہ نہیں 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 یہ والی نہیں مجھے سیلیکٹ کرنی ہوگی یہ والی رو ٹھیک ہے تمہارے پاس دو گاڑیاں کوئی بھی ایک لے کے جا سکتے ہو اور تمہارے پاس چانسز بھی صرف دو ہوں گے دو گاڑیاں مطلب دو چانسز لیکن ایسا کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے وہ جب تم آگے جاؤ گے اس کے بعد پتا چلے گا لیکن مجھے آگے جانے سے پہلے ہی پتا چل گیا یہ تو لٹرالی میں ایک ٹرائپ ہے ابھی یہ والی گاڑی زیادہ اچھی نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ یہ تو جمپ نہیں لگا پائے گی دیکھ لو ٹرائے کر کے دیکھو لگا بھی سکتی ہے کیا گھنٹا لگائے گی اس والی گاڑی کی سپیڈ تو زیادہ تیز ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو پھر اپنی باری کا ویٹ کرو اتنا زیادہ آگے پہنچ گیا تھا پتہ نہیں ان ٹائم پہ کیا ہو گیا تمہاری گلتی نہیں ہے ہامیٹی تمہاری گاڑی کی سپیڈ ہی تیز نہیں تھی لیکن ابھی انکل دیکھو میں نے دو گاڑیوں کو چوز کیا ہے نا انکل نہیں سر بولو اچھا ٹھیک ہے سر وہ میں نے دو گاڑیوں کو چوز کیا ہے نا گاڑی لگائے مجھے تو لگتا ہے کہ ٹربو والی گاڑی کے بغیر کوئی بھی گاڑی اس فضل راستے کو کلیر نہیں کر سکتی ہے کر سکتی ہے ہامیٹی کرنے کو کر سکتی ہے ابھی سنچن کی گیم دیکھو دیکھ رہا ہوں سنچن کی گیم دیکھ رہا ہوں لیکن میرے ساتھ کافی زیادہ برا ہوا ہے نہیں نہیں ہامیٹی برا نہیں ہوا ہے تمہیں مجھ سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا اچھا ٹھیک ہے انکل ابھی جو ہو گیا تو ہو گیا دیکھتے ہیں کہ سنچن جمپ لگا پاتا ہے یہاں پھر نہیں بھائی صاحب سنچن سے تو جمپ لگی نہیں راستہ بہت خطرہ کہ سنچن کے بس کی بات نہیں ہے وہ بہت چھوٹا ہے چھوٹا ہے تو کیا وہ چاپ لیکن وہ ہے کافی زیادہ ایکسپرٹ اور چاپ کے پاس تو اپنی ٹیکنیکس ہوتی ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ والا ریمپ کلیر کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں سامنے کی طرف جمپ بہت زیادہ خطرناک ہے اور جمپ کے بعد چاپ تو نے اپنی گاڑیوں کو چوز کرنا ہے مجھے نہیں لگتا کہ جمپ لگا پائے گا بٹ یار گائز چاپ نے بھی جمپ لگا لیے لیکن بچارہ یہاں سے نیچے گر گیا لیکن میں نے ٹریک کو تو ٹچ کیا تھا ہاں ہاں تم نے ٹریک کو ٹچ کیا تھا ابھی تم اپنی باری کا ویٹ کرو ویسے چاپ تو نے جمپ کافی زیادہ اچھی لگائی تھی یہ کام کر کے وہاں پہ کھڑے ہو کے گاڑیوں کو دیکھ آپ کے بعد سنچن کی باری ہے سنچن اگر جمپ کلے کر لی تو پھر وہ گاڑیوں کو چوز کرے گا ہاں ویسے یہ بھی ہے میرے بعد سنچن کی باری ہے لیکن تم لوگ فکر مت کرو پورا کا پورا ریمپ کلے کروں گا ابھی مجھے چوز کرنی ہے یہ والی گاڑی کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے پتہ نہیں ٹربو اس کے اندر ہوگا یا پھر نہیں چیک کر کے بتاؤ اس کے اندر ٹربو ہے کہ یار نہیں اچھا آپ میری گاڑی کے اندر ٹربو تو ہے ہی نہیں کسی کو یہی لگتا ہے کہ وہ اس کو کلیر کر سکتا ہے لیکن یاد رہی یہ اتنا آسان نہیں ہے مجھے صرف اپنی گاڑی کو ہوا میں کنٹرول کرنا ہے اس کے بعد یہ ہو جائے گا فائنلی یار میں نے کلیر کر لیا راستہ کافی زیادہ مشکل تھا لیکن میری قسمت اچھی ہے کہ مجھے یہ والی گاڑی مل گئی گاڑی تمہاری اچھی تھی اور تم نے گاڑی کو کنٹرول بھی اچھا کیا ہے ابھی پیچھے سنچن اور چوب بھی رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی کسی گاڑی کے اندر ٹربو ہو ہاں ٹھیک ہے ابھی وہ سنچن اور چوب کا مسئلہ ہے میں نے تو یہ راستہ کلیر کیا ہے وہ بھی ٹربو کے بغیر لیکن ابھی یہ ٹرک وادہ راستہ بھی مجھے کچھ زیادہ ہی خطرناک لگ رہا ہے بھائی صاحب وہ چکر ہو ہم لوگوں نے کسی دور جانا ہے اتنی دور میرے خیال سے تو یہ والا ٹرک کبھی بھی نہیں جائے گا تو پھر یا حمیت ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ ڈسکو لیف ہے ہو جاؤ گے وہ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے سنچن میں ٹرک کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہوں بٹ نہیں یار گائز یہ تو impossible ہے impossible کچھ بھی نہیں ہے تم نے اپنے ٹرک کو صحیح سے چیک ہی نہیں کیا تھا اس کا مطلب یہ کہ میرے ٹرک کے اندر ٹربو تھا تو پھر یا حمیت ہے ابھی تو آپ ہار جاؤ گے مجھے بھی ابھی یہ ایسا ہی لگتا ہے لیکن give up تو میں بھی نہیں کروں گا ابھی سنچن کی بار یہ دیکھتے ہیں کہ سنچن یہ والے جمپ لگا پاتا ہے یہاں پھر نہیں گاڑی کو بہت زیادہ اوپی طریقے سے اوپر کی طرف لے کر آ گیا اور بھائی صاحب یہ بھی گیا سیدھا نیچے چاپ بھی یہی پہ گرا تھا اور سنچن بھی یہی پہ گر گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ گاڑیاں میں چوز کروں گا ہاں چاپ تو گاڑیاں چوز کر گا اگر تو میری سنے گا نا تو میں تو تجھے بولوں گا کہ فورمولا ون والی گاڑی کو چوز کر ٹھیک ہے اگر آپ بولتے ہو تو پھر میں یہ والی گاڑی لے کے جاتا ہوں اور ساتھ میں چیک کر کے تربو ہے اس کے اندر یا پھر نہیں تربو تو ہے میری گاڑی کے اندر کیا بات کر رہے سچ میں چاپ آنا میری گاڑی کے اندر تربو ہے دیکھ لے چاپ اگر میں تیرے ساتھ نہ ہوتا تو پھر تو کبھی بھی نہیں کلے کر سکتا تھا لیکن مجھے آپ سے کوئی بھی فیور نہیں چاہیے میں پورا کا پورا ریمپ اکیلا بھی کلے کر سکتا ٹھیک ہے وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیں گے تربو والی گاڑی مل گئی ہے اس کو اور ایک منٹ گاڑی کو اس نے کنٹرول کر لیا ہے مجھے لگاتا کہ نیچے گرے گا بٹ نہیں ابھی تو بس آپ دیکھتے جاؤ کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ایک تو میں نے اس کی ہیلپ کی اوپر سے اس کی باتیں سنو اور یہ دیکھو گئر گیا نیچے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کر پاتا ہے یہاں پھر نئی راستہ کافی زیادہ خطن آگے لیکن ٹرک کے اندر تربو ہے تو پھر یا ہمیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری باری نہیں آئے گی سنچین مجھے نہیں پتا کہ آگے کتنا ریمپ رہتا ہے اس کے بعد ہمیں ایرو پلین والا راستہ ہے اور وہ بلکل لاست ہے ایک منٹ چاپ یہ کیا کر رہا ہے ٹرک کو ہوا میں فلائے کر رہا ہوں یار یہ کس طرح فلائے کر رہا ہے یار گائز ایک سیکنڈ کترا اوپی چلایا ہے ٹرک اس نے اس کا مطلب ہمیں ٹیک ہے تمہارا چانس گیا میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں چاپ پتہ نہیں کیا کر رہا تھے یار گائے سیدھا اوپر گیا ہے اس کے بعد نیچے مو کر کے ٹربو نکالا ہے اس نے یہ ساری کے ساری میری ٹیکنیک سے نیار تو پھر بھائی صاحب میں تو گیا کام سے مجھے لگتا ہے کہ میری باری نہیں آنے والی ہے اور یا حمیدہ مجھے لگتا ہے کہ میری بھی باری نہیں آئے گی سنچن تجھے اپنی باری کی پڑی ہے اور مجھے اپنی باری کی پڑی ہے لیکن چاپ ابھی فیلال کافی زیادہ اچھا کھیل رہا ہے یار گائز یہ بہت آگے پہنچ گیا ہے لیکن اگر انکل آپ مجھے پہلے بتا دیتے نا کہ ٹرک کے اندر ٹربو ہے تو اب تک میں جیت چکا ہوتا یہ چیزیں تمہیں خود چیک کرنی چاہیے تھی ایک نمبر کے چیٹر ہو آپ ارے ہانیا خمیدہ پریس انکل نے بولتا تک اس کی کسی بھی گاڑی کے اندر ٹربو نہیں ہوتا ہاں نا سنچن ایک نمبر کا جھوٹا ہے اس نے چیٹنگ کی ہے میرے ساتھ نہیں نہیں ہم لوگوں نے کوئی بھی چیٹنگ نہیں کیا تم لوگ کو گاڑی کو چیک کرنا چاہیے تھا گاڑی نہیں انکل وہ ٹرک تھا ابھی آپ لوگ ایک کام کرو کے چپ کر کے بیٹھو مجھے فوکس کرنے دو یار تو اب کیا ہی فوکس کرے گا چاپ میرے خیال سے تو جیت گیا ہے لیکن یہ والی ٹیوب بہت زیادہ خطناک ہے ہاں سنچن یہاں پہ چاپ کو چکر آئیں گے اس کا ایروپلین ٹچ ہو جائے گا اور پھر ساتھ میں کریش ہو جائے گا اتنی گندی قسمت میری ہے نینے یار ہاں ویسے صحیح بولا اتنی گندی قسمت تو اس کی نہیں ہے اور یار گائز پورا کا پورا ریمپ اس نے کلیر کر لیا ہے ابھی ساتھ میں بریک لگانی ہے بریک بھی اس نے لگا لی لیکن اپنے ایک گولڈ کی ایروپلین کو کریش کر دیا اس نے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھو یار گائز یہ تو گولڈ کی لیمبورگینی ہے گولڈ کی لیمبورگینی ہے اس کے تو ٹیرز بھی گولڈ کے ہیں ہم لوگوں نے مس کر دیا لیکن میں نے کوشش کی تھی اور ساتھ میں یہ کیا چیز ہے گولڈ کا ایک چھوٹا سا ایروپلین ہے سامنے والا ایروپلین تھوڑا سا بڑا ہے سائز میں ایک کام کرو کہ یہ والا ایروپلین آپ رکھ لو چوپ آج تک تُو نے مجھے کبھی بھی کوئی بھی گفت نہیں دیا آج تُو مجھے کس طرح یہ ایروپلین دے رہا ہے رکھ لو رکھ لو یہ والا ایروپلین آپ کا بتاؤ گے میرے گفت کو ایکسپٹ کرو گے زندگی میں پہلے دفعہ گفت دے رہا ہے تو چوپ ایکسپٹ کروں گا میں ٹھیکے تو پھر میں اپنا گفت آپ سے واپس لے رہا ہوں مجھے پتا تھا کہ چوپ اسی طرح کا ہے اس نے آج تک مجھے کبھی گفت نہیں دیا تو پھر ابھی کیسے دے گا لیکن گاڑی مارنا پڑے گا گول کی ہے کافی زیادہ اچھی ہے گول کے چار ایروپلین بھی مل گئے ہیں اس کو لیکن ابھی چوپ چلا کے دیکھ اس کو کیسی ہے چلنے میں اتنی اچھی ہے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں دکھنے میں کیسی ہے دکھنے میں تو چوپ بہت ہی زیادہ اچھی ہے ٹھیکے تو پھر میں ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو لاؤس سینٹوس لے کے جاتا ہوں ٹربو دیکھو بھائی صاحب لیمبورگینی ہے نا لیمبورگینی کے ٹربوز کافی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ایک منٹ بھائی صاحب گیا چوپ اس کی گاڑی کا کچھ ہوا کیوں نہیں گولڈ ہے ہاں میٹی گولڈ سے زیادہ خطرناک آرمر کوئی بھی نہیں ہوتا ہاں ویسے یہ تو ہے کہ گولڈ کافی زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے تو یار کہیں اگر آپ لوگ کو چوپ کی یہ والی گاڑی اور آج کیا میگا ریم پارکور چیلنج اوپی لگا ہے تو ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کال ایک اور خطرناک میگا ریم پارکور چیلنج کے اندر ٹیل دن ٹیکیئر اینڈ بابائی